اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آج ہے ٹوانٹی ایٹھ آف مارچ اور ڈے فائب سو میں نے ولوگ بنانے سٹارٹ کر دیا تھا تحجد تحجد کی نماز پڑھی سے رکھائی اور قرآن پڑھا اور نماز پڑھی اپنی تذبیر وغیرہ پڑھ کے اور میں سو گئی تھی میں آج کل کافی بزی چل رہی ہوں میرا پورا دن بہت ہی بزی جا رہا ہے تو اس لئے میں جلدی سے ہی سو جاتی ہوں اور کافی لیٹ اٹھ رہی ہوں آج کل میں اس کے بعد میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا تھا اور سیدھا میں نے اصر کی نماز پہ ہی شوٹ کیا تھا اصر کی نماز میں میں نے اپنی نماز پڑھی قرآن پڑھا اور وہی اگین تذبیر تذبیرات میں ہمیں دو تذبیرات اور ایڈ کرنی ہے سب سے پہلی تذبیر یا اللہو یا رحمانو یا رحیم اور سیکنڈ تذبیر ہے یا واسی الفضلی اغفرلی یا واسی الفضلی اغفرلی اور اس کے بعد ہم نے افطار کی تیاری کی یہاں ہمیں فروٹ چارٹ کٹ رہی تھی اور اس والے پکوڑوں کی ریسپی جلدی میرے چینل پہ آنے والی ہے یہ والے پکوڑے کافی کرسپی اور یمی بنتے ہیں اور ٹیسٹی تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ٹیسٹ جو دیتا ہے وہ دیتا ہے یہ دھنیا کو ٹا ہوا دھنیا جو ہوتا ہے اور لو بھی ایک ہی ریسپی بھی آنے والی ہے میرے چینل پہ اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو کس کس ٹائپ کی کچھری پسندیں مجھے تو یہ ثابت دانے کی کچھری کافی ٹیسٹی لگی بہت ہی زیادہ اور یہاں میرے پکوڑے بن گے تیار ہونے ہی والے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا بھی شیئر کر دوں شوٹ کر کے اور یہاں دسترخان لگ چکا ہے ہمارا آئیے چلیے دعا کرتے ہیں امی ہماری ہر بار دعا کراتی ہیں رمضانوں میں اور مجھے امی کی دعا کافی پسندیں دیکھیں میری امی دعا کیسے کرتی ہیں میری دعا بھی سننے انتجا بھی سننے تیرے کرم کا سایاں ہم پر رہے ہمیشہ نیکی کیا کروں میں نیکی میں بس رہوں میں روزے کے ٹائم ہمیں زیادہ زیادہ دعا کرنے چاہیے افتار کے بعد میں نے کچھ شوٹ نہیں کہتا سیدھت آرابی پڑی اور نماز پڑی میں سو گئی تھی ملتے ہیں نیکس ڈے انشاءاللہ آج ہے ٹوانٹی نائن آف مارچ یعنی ڈے سکس اور میں نے یہ ویلوگ بھی اپنا تہجود سے ہی بنانا سٹارٹ کر دیتا تہجود کے نفل پڑے پورے اور اس کے بعد سہری کی میں نے سہری میں نہاری تھی اور سیوائییں تھی تھوڑا حضر کی نماز میں ٹائم تھا تو میں نے سوچا منزل پڑھ لی جائے منزل ضرور پڑھا کریے اور اپنے گھر پہ سب کو اس کا پانی بھی پلایا کریے بکوز اس سے کافی اچھا فیل ہوتا ہے نماز پڑھی اور قرآن پڑھا اور میں سو گئی تھی آج کل میں کافی بیزی چل گئی ہوں پر آج میرا موٹ کافی اچھا ہو گیا تھا جب میں صبح سو کے اٹھی تو امی میرے کپڑے سٹیچنگ کے لیے لے کے بیٹھ ہوں ہی تھی اٹھ جاؤ میں تیرے کپڑے کٹنگ کر رہی ہوں دیکھ لے تجھے کیا ڈیزائن لگوانا ہے مجھے کمنٹ میں آپ بھی بتائیں کہ اس میں میں کیا ڈیزائن لگوانا ہوں ویسے یہ اس کا بورڈر ہے وہ اوپر جو ہے وہ بلاس ہوئے یہ نیکسٹ والا جو سوٹ ہے یہ امی کا ہے انشاءاللہ جب دونوں سٹیچ ہو جائیں گے میں آپ کے ساتھ ان کی پک ضرور شیئر کروں اس کے بعد میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا سیدھا افتار کی تیاری پہ ہی ملی میں آپ سے تو دیکھتے ہیں کیا بنایا آج امی نے بنایا ہے دال چامل دال چامل کس کس کو زیادہ پسند ہے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ والی دال کتنی زیادہ پسند ہے اور مجھے آپ سب کے سپورٹ کے اور پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پریس پیل آئیکن بیکوز نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملنی چاہیے کیونکہ آپ میری فیملی ہو اور موسٹ اپورٹن ون گھر میں پینٹ چلنا ہے تو میں کافی بیزی رہتی ہوں گائز پورا گھر میں ایسے ہو جاتا ہے اس ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب تھانکس فور واشنگ